ہلو دوستوں میں جے پی باکر آج ہمیں یہاں پہ راجستان جگی کے ایک ہزار مہتو فون پرشنوں کا یہ سیکنڈ پارٹ سور کر رہے ہیں دوستوں سب سے پہلا ہمارے یہاں پہ کوشن ہے لال پتروں سے بنی بھرتپور میں اس تھی جامعہ مسجد کا نرمان بلونت سنگھ نے کروایا تھا جیسے دیکھئے بھرتپور کے اندر جو جامعہ مسجد بنی ہوئی ہے وہ لال پتروں سے بنی ہوئی ہے اور اس کا نرمان ہے وہ بلونت سنگھ کے دوبارہ کروایا گیا تھا بارہ سہر پرچن کال میں ورہ نگری کے نام سے پرسیت تھا جو دیکھیں بارہ سہر ہے اس کو پرچن کال کے اندر ورہ نگری ہے اس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا سیوانہ کو بارڈ میر کا کسمیر کہا جاتا ہے جو سیوانہ ہے اس کو بارڈ میر کا کسمیر کہا جاتا ہے تو کئی بار کیوں سے پوچھ لے جاتا ہے کہ بارڈ میر کا کسمیر کسے کہا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے سیوانہ دور گئے سیوانہ یہاں پہ کیا اور سیوانہ لکھا ہے سیوانہ کو ہی بارڈ میر کا کسمیر کہا جاتا ہے اورنگ جیب نے اترا دکھاری کا انتیم یود دورائی اج میر میں جیتا تھا دیکھیں اورنگ جیب نے اترا دری کا انتیم یود دورائی تھا اس کو کہاں پہ جیتا تھا اج میر جیلے کے اندر جیتا تھا بھارت کا مکہ نام سے اج میر سہر پرشید ہے دیکھیں بھارت کے مکہ کے نام سے کون سا سہر پرشید ہے تو صحیح انسر آپ کا یہاں سے ہو جائے گا اج میر ٹکڑا کا مکبرہ کسنگڑ میں استیت ہے ٹکڑا کا مکبرہ ہے وہ کسنگڑ کے اندر استیت ہے دھیان رکھ لیجئے گا اج میر میں تاراگڑ پر حضرت میرا صاحب کی درگا پریسر میں استیت گھوڑک مجار پوری راستان میں کیول اج میر میں ہی ہے دیکھ لیجئے اج میر میں تاراگڑ ہے ایک تو یہاں پہ تاراگڑ یہاں پہ اج میر میں ہے دوسرا آپ کو پتہ ہوگا بندی کے اندر ہوگا تاراگڑ دورگ ہے وہ تو اج میر میں تاراگڑ پر حضرت میرا صاحب کی درگا پریسر میں استیت گھوڑک مجار پر گھوڑک مجار ہے وہ راستان میں کیول اج میر میں ہی ہے آدینات بھگوان جین تیرت کر کا مندر سونی جی کی نسیاں اج میر میں ہی استیت ہے بانسوڑا چھنج ماتا کے مندر کا نرمان دیویدازت نے کروایا تھا دیکھیں بانسوڑا کے اندر جو چھنج ماتا کا مندر ہے اس کا نرمان ہے دیویدازت کے دورہ کروایا گیا تھا اور دوستوں یہ جو راستان فلیس کا جو مار پیپر ہوا تھا ابھی موڈل پیپر اس کے اندر میں نے اس کو سامل بھی کیا تھا یہیں پہ برما جی کا دوسرا مندر پراشن مندر ہے چھنج ہے یہاں پہ بانسوڑا کے اندر وہیں پر دھیان رہے آپ کو جو برما جی کا دوسرا پراشن مندر ہے وہ وہاں پہ ہیں پہلا تو آپ کو پتا ہوگا پسکر کے اندر ہوگا دوسرا یہاں پہ ہے ایک نومبر انیسو چپن کو اجمیر میرواڑا کے ملنے کے بعد راجستان میں کل چھبیس جیلے تھے دیکھیں آپ کو کئی بار کیوشن اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ راجستان کا ورطمان استیتوہ ہے وہ کب آیا تھا ایک نومبر انیسو چپن کو کب آیا تھا اجمیر میں میرواڑا کے ملنے پر دھیان رہے اجمیر کے اندر میرواڑا تھا ابو میرواڑا وہ تھے اس کو ملنے کے بعد راجستان کا ورطمان استیتوہ آیا ایک نومبر انیسو چپن کو اس نے راجستان کے اندر کل چھبیس جیلے تھے دھیان رہے آپ کو ستائیسون جیلہ کون سا ملاتا یہ بھی آپ کو کئی بار پوچھ لے جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ڈھولپور ملا گیا تھا اس کے بعد میں اٹھائیس ساتھائیس سوہاں کے بعد میں اٹھائیس سوہاں تیسوہاں تیسوہاں اور لاسٹہ جلہ کون تھا تھا تیسوہاں پرتاب گھٹ وہ بھی ملا تھا تو آٹھ اوچھ عویس جنوری دوزار آٹھ کو ملا تھا تو یہ بھی کیوشن پوچھا گیا ہے تو ایسے جلہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کون سے جلے ملے گئے تو ان کے ابھی ہم ویسار سے آگے لیتے آتے یعنی کریں گے تو نیکسٹ ہے یاں پہ گورنر جنرل وارن ہینسٹنگ نے آدھونک جلہ پرسسن کا جنک ہے یاں پہ وہ گورنر جنرل وارن ہینسٹنگ کو ہی کا جاتا ہے تو دھیان رکھنا ہے آپ کو آدھونک جلہ پرسسن کی شروعات کن کے دوارہ کی گئی تو آدھونک ہے گورن ہینسٹنگ کے دوارہ شروعات کی گئی تھی ریکھ لیجئے آپ ان کو ہو سکے تو نوٹ образом کے اندر باقی میری دوارہ ان کے نوٹس ہے وہ بھی آپ کو جلدی اولیبل کرا جائیں گے راستان کرنٹ جکے کے میرے دوارہ نوٹس چار پانچ پارٹ کے اولیبل کرا دی گئے ہیں اپنی ویب سائٹ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ٹیلیگرام ہے اس کو بھی آپ جا کے پھولو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ پیڈیا فائل ہے لگاتار ملتی رہے گی ان کی بھی آپ کو پیڈیا فائل ہے وہ میں جلدی ہی آپ کو اپلک کروا دوں گا ٹیلیگرام کا لنک میں نے دوستو سب سے نیچے ڈسکریپسن کے اندر دے رکھا ہے سب سے نیچے والا ہے وہ ٹیلیگرام کا لنک ہے وہاں سے جا کر آپ مجھے پھولو کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پہ اس کے علاوہ دوستو ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو ویب سائٹ سے بھی نوٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دی راستان لوگ سیوہ آئیو کا دیکس سادہ سے اپنے سے مبتھ ہونا چاہے تو وہ اپنا تیاک پتر gorexipou کو سمبودھت کر کے پردان کرے گا راستان لوگ سیوہ آئیو کا گٹن ہے وہ وہاں تھا 20 اگست 1915 چلی نہیں ہے یہاں پہ nächste tuариант رہاستان لوگ سیوہ آئیو کی بھومی کا راستانация کے لیے صلی کو لے صلحکاری ہوتی ہے دیکھیں راستان لوگ سیوہ آئیو کی بھومی کا ہے وہ سرکار کے لیے ایک صلحکار کی طور پہ ہوتی ہے توہ اس طرح سے راستان راج لوگ سوچنا آئیو کے مکہ سوچنا آیوکت کے علاوہ عدیقتم دس سوچنا آیوکت ہو سکتے ہیں دھیان رکھنا ہے آپ کو رازتان راج سوچنا آئی آئیوک میں مکہ سوچنا آئیوکت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دس سوچنا آئیوکت ہو سکتے ہیں تو مطلب کتنے ہو جائیں گے ٹوٹل گیارہ ہو سکتے ہیں نا تو عدیقتم کتنے ہو سکتے ہیں گیارہ مکہ سوچنا ہ سوچنا آئیوکت ہوسکتے ہیں منظام مکہ سوچنا آئیوکت ایک ہوگا باقی سوچنا آئیوکت اور ایک ہوسکتے ہیں نا کیندریا مکہ سوچنا آئیوکت یا ان alltså美元 سوچنا آئیوکت راشتھ convenت کی کراتا ہے دیکھیں کیندریا مکہ سوچنا آئیوکت ہے یا ان کہ سوچنا آئیوکت ہے ان سب کون جو سپت ہے وہ راشت compeتات نے راج ستان میں سوچنا کے عدیکار کو پراپت کرنے کے اندولن کی پھر于 honestہ سرومتی ارونا رائی تھی دیکھے راجستان میں اگر سوچنا کا دکار لاغو ہوا ہے تو اس کے لئے اندولن کرتا تھی سرومتی ارونا رائی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ارونا رائی راجستان میں سوچنا کے دکار کو لاغو کرنے میں بہت مہتونند یوگدان تھا این کا یا مہتونند بھومی کا تھی تو کئی بار کیشن پوچھا گا سکتا ہے اس پرکار سے کہ راجستان میں سوچنا کے دکار کو لاغو کرنے یا اندولن کاری تھی تو صحیح آنصر آپ کو ہو جائے گا آرونہ روئی راجستان راج عبوقتہ سرنگسن آیوکا مکہالے جیپور کے اندر استیت ہے دیس میں عبوقتہ سرنگسن آدینیم پندرہ اپریل انیس سو ستیانسی سے لاغو ہوا ہے راجستان کی سروچ نیایک سنستہ اچھ نیالے ہیں دیکھیں راجستان کی اگر سروچ نیایک سنستہ کی بات کرے تو وہ اچھ نیالے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ راجستان کا اچھ نیالے کہاں استیت ہے جہدپور کے اندر استیت اسی کھنٹ پٹ ہے وہ جیپور کے اندر استیت ہے راشتری و بھوکتہ دیوس چویس دیسمبر کو منا جاتا ہے راجستان راجستو منڈل کا مکہالے اجمیر میں استیت ہے راجستان جو راجستو منڈل ہے اس کا مکہالے اجمیر میں استیت ہے راجستان میں چھاؤنی بورڈ کی ستاپنا نیسٹ آباد میں کی گئی تھی دیکھیں راجتان کے اندر اگر سرو فرطم چھاؤنی بورٹ کی ستاپنا ہے وہ نیشرباد میں کی گئی تھی چھوٹر وہاں سویدان سنسودن ادینیم اپنے دیش کی سستانی نکائیوں کو سویدانی درجہ پردان کیا گیا دیکھیں چھوٹر میں سویدان سنسودن کے دوارہ کیا کیا گیا تھا اپنے دیش کی سستانی جو سہری نکائی تھے ان کو سویدانی درجہ پردان کیا تھا دیش کی سستانی بورٹ کیا گیا تھا دھیان رہے یہاں پر تھوڑی سوشت کی جگہ آپ اے سوشت پڑھ لے دیش کی سستانی بورٹ کیا گیا تھا دیش کی سستانی بورٹ کیا گیا تھا جو راشت پتی ساسن ہے وہ 1967 کے اندر لاغو کیا گیا تھا تو راجتان میں دھیان رہے آپ کو ویدانت سبہ چناؤں میں اے اسپسٹ بہومت کے کارن راجتان میں راشت پتی ساسن 1967 کے اندر لاغو کیا گیا تھا تو یہاں پہ اسپسٹ کی جگہ آپ اے اسپسٹ پڑے کیوسن ہمارا نیکشٹ ہے ماؤنٹ آبو نگر پالی کا راجے کی سب سے پورانی نگر پالی کا ہے اسے راجتان کا سملا کہتے ہیں اور یہ راجتان میں سروادیک انچائی پر بسا نگر بھی ہے دیکھیں ماؤنٹ آبو نگر پالی کا ہے ماؤنٹ آبو ہے جو راجے کی سب سے پورانی نگر پالی کا ہے اور راجتان کا اسے سملا کہتے ہیں اور سب سے انچائی پر بسا نگر ہے یہ ماؤنٹ آبو اسٹیت کروڑی دھوز سوری کا مندی اسٹیت ہے دوستوں اس پرکار کیوسن دیکھنے کے لئے آپ ہم سے لگاتار جوڑے رہے کیوسنوں کی سنگی اگر آج بھی کم لگ رہی ہو تو ہم اور اگلے جو ہمارا ویڈیو آئے گا اس کے اندر بڑھا دیں گے اور امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ سبی کو اچھا لگا ہوگا دوستوں اگر اچھا لگتا ہے تو آپ پہ لائک ضرور کیجئے گا اس کے لئے دوستوں میرے دوارا ان اکیڈیمی اپ ہے وہاں پہ بہت سارے ویڈیو ڈالے گئے ہیں اسی پرکار کی ویڈیو ہے وہ انہی کا کچھ انسائی ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن کے اندر دیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ ڈسکرپسن کے طور پہ جا کے آپ مجھے ضرور ایک بار فولو کرے تاکہ آپ کو وہاں پر بھی جو راستان پولکس کے موڈل پیپر میرے ڈالے گئے ہیں وہ آپ کو مل سکے راستان جکے کے ویڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکے جنرل سائنس کے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے اور وہاں پھر انہیں ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے دوستو اس پرکار پیڈیو فائل ہے وہ میری ٹیلیگرام پہ یا ٹیلیگرام چینل پہ یا پھر آپ کو اپنی ویب سائٹ سے jpbag.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی پرکار کی کیوشن لے کے آتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد